ویلکم بیک جو میں شہادت حضرت علیہ السلام انتہائی اکیجت و احترام سے کل منع جائے گا ملتان میں دو مرکزی جلوس برامد ہوں گے زلہ انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے روٹس پر صفائی اور گلیوں کی مرمت کا کام جاری ہے زلہ انتظامیہ کی ہدایات پر ملتان میں 21 رمضان مبارک کے جلوسوں کے لیے مثالی انتظامات مکمل کر لیا گئے اس سلسلے میں ماتمی جلوسوں کے روٹس کی صفائی، ٹف ٹائلز اور مرمت کے بعد جاوزات کا بھی صفائیہ کیا گیا اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور روٹس کی مرمت بھی مکمل کر لی گئی منسپل کارپریشن کی جانب سے اندرون شہر سمایت تمام روٹس کلیر قرار دے دئیے گئے لالکورتی، حسینہ گاہی اور صرافہ بزار سمایت جلوسوں کے تمام روٹس پر مرمتی کام مکمل کر لیا گیا آمن کمیٹی کے رکان اور تادروں نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا منسپل کارپریشن سمایت تمام محق میں روٹس پر قائم کریں گے ڈی پیو مزفرگرد صادقہ علی ڈوگر کی ہدایت پر پولیس نے یومی علی کے موقع پر سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ڈی پیو نے آمن کمیٹی کے ممبران سے بھی ملاقات کی اور جلوس کے روٹس کا جائزہ لیا پولیس ترجمان کے کہنا ہے کہ صادقہ علی ڈوگر کی نگرانی میں یومی علی کے موقع کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں ڈی پیو نے خود موقع پر جا کر آمن کمیٹی ممبران اور منتظمین جلوس اور مجالس کے ہمراہ روٹس اور مجالس کی جگہوں کو چیک کیا اس کے مطابق جامعہ سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ان کے کہنا ہے کہ ظلہ بھر میں کل 49 مجالس اور 11 جلوس نکالے جائیں گے ان مجالس اور جلوسوں کی تین مختلف کٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے پولیس کے تین گستیڈ افسران آٹھ انسپیکٹر تنتالیس سب انسپیکٹر انتالیس اسسننٹ سب انسپیکٹر پانسو بائس کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز تائنات کیا گئے ہیں جبکہ اٹھتر خواتین رزاکاروں سمایت دو سو بیاسی رزاکران سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے سیکیورٹی پر امامور افسران اور ملازم میٹرل ڈیٹیکٹر سے لوگوں کی تلاشی لیں گے جلوس کے روٹس اور اہم مجالس کے جگہوں کو سیکیورٹی کے امراجات بھی نصب کیے گئے ہیں یوم حضرت علی علیہ السلام پر امن و امان برکران رکھنے کے لیے اسسنٹن کمیشنر محمد طیب کی سرباہی میں سرکل پولیس آمن کمیٹی انجمن تاجران سماجی اور مذہبی رہنماؤں سے اے سی آفس میں میٹنگ ہوئی میٹنگ میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر انتظامات کا جائزہ اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا امن و امان کی فضاء کو برکران رکھنے کے لیے سرکل پولیس انجمن تاجران آمن کمیٹی اور تمام مقاطبے فکر کے علماء کرام نے مکمل تعاون کی یقین دہانے کروائی ڈی پیو بحاول پور کی ہدایات پر ارشریف پولیس کا ایس ڈی پیو احمد پور شرکیا رانا اکمن رسول کی قیادت میں شہر بھر میں فلیگ مارچ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر امام بارگاہوں ماتمی جلوسوں اور مجالس ازا کی سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے تحفظ کا حساس دلانا تھا ملکی حالات کے پیشنیزر یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر اب نوان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ایس ڈی پیو احمد پور شرکیا رانا اکمن رسول نادر کی قیادت میں ارشریف پولیس نے فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ ڈی ایس پی آفیس احمد پور شرکیا سے شروع ہوا جو الشمس چاوک علمدار چاوک صدر بزار پل مہنے والی للو والی پل سے ہوتا ہوا واپس احمد پور شرکیا روانہ ہو گیا فلیگ مارچ میں مقامی پنجاب پولیس محافظ کارڈ ایلیٹ فورس ٹرافک پولیس اور مختلف سیکیورٹی اہلکار بھی شریک تھے فلیگ مارچ کی گاڑیوں اور موٹسائکلوں پر سوار پولیس اہلکاروں نے شہر کے مختلف بزاروں کا چکر لگایا ایس ڈی پیو احمد پور شرکیا رانا اکمن رسول نے بتایا کہ مارچ کا مقصد یہ تھا کہ درائم پیشا اور شرپ پسند ناصر کو بھی بابر کروایا جائے کہ پولیس ہر طرح کی صورتحال سے نمرنے کے لئے تیار ہے لودھنا ریسکیو ون ون ٹوٹو کے اہلکاروں نے ایمانداری کی مثال کام کر دی جائے حادثہ سے ملنے والی دو لاکھ دس ہزار اوپیر نقدی زخمی ڈرائیور کو واپس کر دی حادثہ کی جگہ سے موبائل فون اور گاڑی کے قاغذات بھی ملے ہیں لودھنا ریسکیو ون ون ٹوٹو کے اہلکاروں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی جائے حادثہ سے ملنے والی دو لاکھ دس ہزار نقدی زخمی ڈرائیور کو واپس کر دی حادثہ کی جگہ سے موبائل فون اور گاڑی کے قاغذات بھی ملے ہیں ریسکیو ون ون ٹوٹو کے اہلکاروں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی جائے حادثہ سے ملنے والی دو لاکھ دس ہزار روپے کے نقدی زخمی ڈرائیور کو واپس کر دی گئی حادثہ کی جگہ سے موبائل فون اور گاڑی کے قاغذات بھی ملے کوٹ ادوکر رہائشی محمد افضل دونوں ٹانگوں سے معذور بچی کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر مہانہ پانچ سے چہہزار کمانے والے محمد افضل بچی کے علاج میں گھر بھی فروخت کر چکا ہے مگر بچی کی معذوری ختم نہیں ہو سکی تیمور اتھر کی رپورٹ دیکھئے رہائشی منڈی کے رہائشی محمد افضل کے گھر غربت نے کیا ڈیرے ڈالے بیماریوں نے بھی گھر کر لیا ماں کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا جبکہ جوہاں بیٹی ٹانگوں سے معذور ہے بیبی عرصہ دس سال سے مہرے کے مرز میں مبتلا ہے مرز بھرتا گیا اور سمیرہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو کر رہ گئی والدین کی گربت سمیرہ بیبی کے علاج میں رکاوٹ بنی ہے درست علاج نہ ہونے سے نشلہ دھڑ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے محمد افضل کا کہنا ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا ہے بچی کے علاج کے لیے گھر بھی فروک کر دیا جہاں سمیرہ بیبی کرپ میں مبتلا ہے وہیں اس کا والد بزرگی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر کے گھر سلانے پر مجبور ہے خطرناک مرس سے بہادری کے ساتھ لڑنے والی سمیرہ بیبی کی آنکھیں کسی مسیحہ کی منصر ہیں کچھ بات کریں گے میڈن پاکستان موہم کی روحی کی جانب سے چلائی گئی میڈن پاکستان موہم زور پکڑنے لگی صرافہ بزار کے تاجروں اور خریداروں کا بھی غیر ملکی مسنوات کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کہتے ہیں وہ بھی پاکستانی اشیاء استعمال کریں گے مزید بتائیں گے اقبال صادق اپنی ریپورٹ میں شہر ملتان میں میڈن پاکستان کی موہم شہر کے کونے کونے کی زینت بن گئی صرافہ بزار کے تاجروں اور خریداروں نے بھی پاکستانی مسنوات کو استعمال کرنے اور غیر ملکی اشیاء کے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا غیر ملکی اشیاء کا بائی کارٹ کرتے ہیں جب تک کہ ہمارا ملک ترقی نہ کرے ہمارے ملک میں بہت زیادہ کردے ہیں جب تک یہ کردے بغیرہ ختم نہیں ہوتے انشاءاللہ ہم اپنے ملکی اشیاء استعمال کریں گے تاجروں اور خریداروں نے روحی کی میڈن پاکستان موہم کو صرحتے ہوئے کہا کہ جب تک ملک پر قرضے ہیں ڈالر مہنگا اور معیشت ٹھیک نہیں ہے تب تک کم از کم پاکستانی مسنوات کا استعمال لازمی کریں گے پاکستانی اشیاء خریدیں گے وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا میں تمام دوستوں کو تمام پاکستانیوں کا اپیل کرتا ہوں پاکستانی اشیاء استعمال کریں تاجروں کا کہنا تھا کہ روحی کو مستحق کرنے میں روحی ٹی وی کی میڈ ان پاکستان موہم حوصلہ افضا حصہ ڈال رہی ہے کیامرامین آمیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان بولٹن ابھی جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے گریک کا والکم بیک ابھی آپ کے روحی بریکنگ دیں خانپور میں ایف ای اے بہاولپور کی کارروائی ایف ای اے بہاولپور نے کارروائی میں سابق یونین ناظم گرفتان کر لیا سابق ناظم چاچڑا شریف کامران فرید قریجہ سال دوہزار چونہ کے مقدمے میں اشتہاری تھا کامران نے شہر پاکستان پر چوری کی گیس سے سی این جی پمپ چلایا تھا گرفتاری کے دوران ملجم کے ساتھوں نے مضاہمت بھی کی ایسا کہنا ہے ایف ای اے کا گرفتار سابق ناظم کو ایف ای اے بہاولپور منتقل کر دیا کیا آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خانپور میں ایف ای اے بہاولپور کی بڑی کارروائی ایف ای اے بہاولپور نے کارروائی میں سابق یونین ناظم کو گرفتار کر لیا سابق ناظم چاچڑا شریف کامران فرید قریجہ سال دوہزار چونہ کے مقدمے میں اشتہاری تھا کچھ بات کریں گے فوائی مرز گیسٹو کی رحمیہ خان میں گیسٹو کی وبانے دیرے جمع لیے شیخ زیاد ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں چوبیس گھنٹوں میں گیسٹو کا مزید تین تیس مریض داخل ہوئے جبکہ چھالیس دنوں میں گیسٹو کے لائے گئے مریضوں کی تعداد دس سو پین تالیس ہو گئی مزید دیکھیں گے آمیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں شیخ زیاد ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں روز باروز گیسٹو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا گیسٹو نے تو جیسے شہر کا پیچھا ہی نہ چھوڑا شیخ زیاد ہسپتال کے امرجنسی وارڈ کے میڈیکل ڈاکٹر محمد اشفاہ کا غینا تھا کہ گیسٹو مریضے کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے جس کا اگر بروقت علاج نہ کرائے جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے غیر میاری کھانے پینے کی اشیاء مجرسیت مشروبات کو پینے صفائی کا خاص خیال نہ رکھنے باسی کھانا کھانے بغیر ڈھکی ہوئی چیزوں کو کھانے افتاری کے وقت پھل سبزیاں مشروبات کے زیادہ استعمال میں نہ لانے اور صاف پانی نہ پینے سے ہی شہری گیسٹو کی وبا میں مبتلا ہو رہے ہیں رمضان ہے اور اس رمضان مبارک میں پہلے روزہ ہوتا ہے اس کے بعد جنہیں ایک دم سے روزہ کھولتے ہیں تو ایک تو باہر کی چیزیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے پاکوڑے وغیرہ سموسے وغیرہ اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ گیسٹو کے کیزز ہیں ڈاکٹر شفاق کا مزید کہنا تھا کہ اگر احتیاطی طرابی پر عمل کیا جائے تو نہ صرف مریضوں کی طرح میں کمی لائے جا سکتی ہے بلکہ اس مرض کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کامرمین ولید بلوج کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کی ملتان کے علاقے گلچن آباد میں گندگی کے ڈھیر کے وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا جگہ جگہ گندگی سے تافون پھیل لہا ہے ہمیں ریپورٹ کریں گے علی دیاز ملتان کے علاقے گلچن اقبال کالونی میں صفائے کی صورتحال انتہائی افتر ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہے جن سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیاں کو علاقے کی صفائے کی افتر صورتحال سے اگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکینوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ پچھلے تین سال سے گلچن اقبال میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر ہیں کئی بار اپنی مدد آپ کے تحصے صفائے کرا چکے ہیں ہمارے پاکستان میں ہے کہ یہ بلکل گندگی ہے ہر وقت نمازی درات آتے جاتے پریشان ہوتے ہیں ہم تین چار سالوں سے ادھر رہے ہیں ایسے ہی ہے سب سے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ گلچن اقبال کی صفائے کا نظام بہتر کیا جائے کیمروین محمد اکرم کے ساتھ علی ریاض ملتان ادھر کہہ روڑ پکہ میں پول منصور پر قائم پاسکو سینٹر میں جلہ انتظامے کے غفلت کے باعث سرکاری خزانے سے خریدی گئی گندم کی ہزاروں بوریاں بارش کے بعد کھڑے ہونے والے تافون زدہ پانی کی نظر ہو گئیں چاروں جانب کئی کئی فڈ پانی نے حفاظت انتظامات کئی کلی کھول کر رکھتی تفصیلات بتائیں گے آشک حسین یہ روڑ پکہ میں بارش کے چاروں اس بعد بھی انتظامیہ نے زخیرہ کی کہ اس سرکاری گندم کا محفوظ جگہ پر منتقل کرنے بارے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی سینٹر کے قربو جوار میں موجود کسانوں کا کہنا ہے کہ سینٹر پر موجودہ وقت میں بھی کموں بیش تین ہزار بوریاں گندم موجود ہے جسے حال ہی میں حکومت پاکستان کے سرکاری پیسے سے تیرہ سور پیفی من کے حساب سے خریدا گیا ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ چاروں طرف کھڑے پانی کے باعث گندم کی بوریوں تک چل کر جانا نممکن ہو چکا ہے ایسے میں گندم کو لگنے والے پانی کیڑوں اور دیگر بیماریوں سے کیسے محفوظ کیا جائے گا انتظامیہ اور پاسکو ملازمین کی مجرمانہ غفلت کے باعث سینٹر پر کسانوں اور ملازمین کے بیٹھنے کے لئے موجود کمرہ بھی بارش کے پانی کے باعث زمین بوس ہو گیا لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں آیا سرے تک فون پر رابطہ کرنے پر انچار سینٹر محمد سلیم نے موقف دینے سے انکار کر دیا اور جان چھڑوانے کی خاطر کہتے ہیں کہ بارش کے کھڑے پانی میں داخل ہو کر بوریاں تو نہیں اٹھائی جا سکتی پورے ملک کا بورا حال ہے چند ہزار بوریاں گندم خراب ہو گئی تو کونسی قیامت آ گئی ہے کیامرہ ٹیم کے ہمرا عاشق حسین روحی کہروڑ پکا مزفرگر کے علاقے ترکی کالونی میں جگہ جگہ کوڑے کے دھیر اور تافن سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا مہلے علاقہ کہتے ہیں کہ منسپل کمیٹر کے اہلکاروں کو بار بار درخواست کی مگر ان کی ایک نہ سنے گئی آمیر ڈوگر کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے زفرگر شہر سے پانچ کلومیٹر دور ترکی کالونی دو ہزار دس میں بنائے گئی تھی سلاب آنے کے بعد ترکی حکومت کے تعاون سے یہ کالونی تعمیر کی گئی مگر ابھی تک بنیادی سہولیات کی فراہمی سے محروم ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں جگہ جگہ کورے کے دھیر اور بدبو سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اہل علاقہ کہتے ہیں کہ بارش آنے کے بعد گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے کورے کے دھیر بھی خود صاف کرنا پڑتے ہیں کئی بار مینسپل کمیٹی کو درخواست دی گئی مگر آج تک کوئی بھی بات نہیں سنی گئی بارہ سو چوہتر گھر بنے ہوئے ہیں اس کالونی میں اور یہاں صفائی کا اتنا ناکیس انتظام ہے ہمارے بچے سکول جاتے ہیں آئے روز ڈیریا کے بیماریاں پھیل رہی ہیں رات کو یہاں مچھر نہیں سونے دیتے ترکی کالونی کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے اور صفائی کا مستقل بندو برس کرے کیمرمن وسیم کے ساتھ آمی ڈوگر مزفر کر نیڈی خان شہر کی مین مارکیٹو میں تجاوزات کی بھرمار ہے بازاروں میں ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے احوال بتائیں گے آج شریف فاق نیڈی خان کی مین مارکیٹو گولائی کمیٹی ٹرافک چوک کلمہ چوک صدر بازار الیکٹرونک مارکیٹ اور فرنیچر مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے 22 ایت کی شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں ٹرافک پلان بنانا چاہیے تاکہ عوام کو مشکلات نہ ہو جتنی حکومت عوام کو سہولت دے گی یہ ابھی تو دن کا ٹیم ہے مارکیٹ میں دکانداروں نے جہاں اپنی دکانوں کے باہر سٹالز لگا دیئے ہیں وہی بازاروں میں ریڈی بانوں کا بھی راج ہے مارکیٹوں میں جگہ جگہ ٹرافک جام رہنا معمول بن چکا ہے جس سے شہری انتظامیہ سے نالہ دکھائی دیتے ہیں اس کے سوارے مغیرے میں بہت تکلیف ہوتے ہیں فیملیز کے جات جانے کے لیے تو ہم حکومت اپیر کرتے ہیں کہ ان کو جالتے جالتے کم از کام کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے گئے جو کے ناکام دکھائی دے رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عید کی شاپنگ کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرامین دیان علی کے ساتھ آشیر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان دیگر اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے مگر ایک بریک کے بعد ویلکم بیک کچھ خبریں شامل کریں گے کرائم کی دنیا سے تو آپ کو بتائیں کہ رحمیہ خان کے نواحی علاقے بہتر ان پی کی چولن سالہ لائبہ کو دو ماہ قبل درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے تین ملجمان گرفتار ہو گئے لائبہ کے چچا منظور احمد کہتے ہیں کہ ملجمان بچی کو اغوا کر کے کئی روز تک درندگی کا نشانہ بناتے رہے اور پھر برہمی سے قتل کر دیا کیا احوال بتائیں گے آمیر بھٹی اپنی اس ریپورٹ میں معصوم لائبہ شاہد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور قتل کے مقدمے میں نامزہ تین ملزمان کو تھانہ صدر کی پولیس اہل کاروں نے گرفتار کر لیا لائبہ کے چاچا منظور احمد کا کہنا تھا کہ لائبہ اپنے گھر چگ بہتر ان پی سے دو ماہ قبل لا پتہ ہوئی تھی دو ماہ کی تلاش کے بعد لائبہ مل گئی تھی اور اس کی حالت ناقابل بیان تھی لائبہ کو شیخ زید ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ علاج کے دورانی جان کی بازی ہار گئی بچی لائبہ شاہد اغوا ہوئی تھی اس کے بعد درندوں کے پاس آگی انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے ظلم کی انتہا کر دیا جس طرح درندے نہیں نوچتے اس طرح بچی کو نوچتے رہے ہیں ہسپتال میں بچی کی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کو دفن کار دیا گیا اے ایس پی صدر سلیم شاہ کا کہنا تھا کہ لائبہ کے قتل پر تین نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے غفلت برتنے پر ایس ایچو تین ای ایس آئیز اور مہرر کو ڈی پیو نے موطل کر دیا تھا دیگر ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے برسہ اپنی طور پر تلاش کرتے رہے بعد میں وہ ریکور ہو گئی پنچائتی طور پر ان کو شیخ زائد ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہوئی ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی جیسے پولیس کو پتا چلا پوسٹ مارٹم ہوا ایک سو چوہ ترگی کاروائی ہوئی اس کے بعد انہوں نے پولیس کو جو درخواہ دی اس پہ ہم نے دو سو چھبیس بٹا انیس مقدمہ دج ہوا چار ملزم نامزد ہوئے جن میں سے تین ہم نے اریس کر لیے بچی کے اہل خانہ نے اکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو ایسی کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی معصوم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے دلکش اور منفرد رنگوں کے ریشم نیٹ کرنکل کے نفیس کپڑے پر نازو کھاتوں سے بھاری بھرکم ڈیزائنز بنا کر کپڑے کو سجانے میں ہنرمند خواتین ایسی مہارت رکھتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں گوٹا کھناری دبکا تلے کا کام خواتین میں خاصا پسند کیا جاتا ہے باہر ہمیں آگر اس کا بیس ہزار ہے تو دکاندار والے اس کا پینتر سزار چالیس ہزار وہ ڈبل لے لیتے ہیں ہم اس کے ایک تو ٹائم پہ بھی نہیں ملتے پیسے بھی اس کے ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتے کام پورا کر کے دو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں کبھی دس ہزار دے دو کبھی پانچ ہزار لے لو بھر یہ ہی ہوتا ہے ہمارے اسی وجہ سے محنت ہوتی ہے کام کے پیسے ملتے نہیں ہیں حالات پیسے بھی خراب ہو جاتے ہیں پھر مہنگائی اتنی ہیں مختلف موتیوں نگینوں شیشوں سے دیدہ زیب کڑھائی کیے گئے یہ ملبوسات خواتین گھروں میں بناتی ہیں جس کے لیے کئی روز کی سخت محنت درکار ہوتی ہے ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد کپڑے کو مارکیرس میں فروغ کے لیے سجایا جاتا ہے ہنرمند خواتین کی محنت اور نفاست مہنگائی کے اس طوفان میں خواتین سے دس ہزار میں تیار کروایا گیا سوٹ دکانوں پر چالیس سے پچاس ہزار تک فروغ کیا جاتا ہے دکان کا قرائے ہے دکان کی بجلی ہے دکان کے دوسرے اخراجات ہیں پھر اس کے علاوہ دکان کے ملازم ہیں تو وہ ان کا بھی تو حصہ ہوتا ہے اگر وہ حصہ نہ رکھا جائے سوہریہ کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اس کے ساتھ ہی ایبلیٹن اپنے خطام کا پہنچا ایک بریک کے بعد بارا حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے صرف رو